بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں لے کے آئی ہوں مسالہ بھنڈی کا سالن اتنا ٹیسٹی اتنا لذیذ کے ہر کسی کو بہت پسند آئے گا جیسے کہ اب گرمیاں ہے اور بھنڈی کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہر کسی کو یہ بہت پسند آتا ہے تو چلے بنانا اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے تقریبا یہ میرے پاس آدھا کلو سے زیادہ بھنڈیاں ہیں تو ان کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد تو ہم نے اس کو اس شیپ میں کاٹنا ہے تو یہ زیادہ نہ چھوٹی ہے اور نہ ہن لبائی میں ان کو کاٹنا ہے تو بس یہ اتنی اس کی جو شیپ ہونے چاہیے تھوڑی سی بھریک ہم کاٹیں گے تو دیکھیں ساری کٹنگ کر لیتے ہیں ہم ساری بھنڈی تھوڑیوں کی تو اس کے بعد پھر میں نے یہ لے لیا ہے پیاس تو اکثر جو بھنڈی تھوڑی کا سالن ہوتا ہے تو اس میں جو پیاس ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس کے لئے میں نے تین بڑے سائز کے پیاس لے کے ان کو کاٹ لیا ہے اور دیسکی میں گھیر ڈال کے اس کو گرم کر لیا اور اس کے بعد پھر سارے پیاس کو ہم نے اس کے اندر ڈال کے تو اس کو فرائی کریں گے تو پیاسوں کو جو ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ اس سالن میں جو پیاس ہیں تھوڑے کچھے ہی اچھے لگتے ہیں تو پیاسوں کو تقریباً پانچ کمنٹ تک ہم نے پکا لینا ہے تو دیکھیں بس اتنے فرائی کرنے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ پیاس فرائی نہیں کرنے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ لیسن اور ادرک جو ہے اس کا پیسٹ شامل کر لیا ہے تقریباً تین چمچ کے قریب تھا یہ تو اس کو بھی ساتھ میں مکس کر کے ہم پکائیں گے کہ اس کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو ایک دو میں تو لازمی اس کو پکائیں گے اس کے بعد پھر میں نے یہ ڈال لیا ہے اس میں ٹوماٹر تقریباً دو بڑے سائز کے ٹوماٹر تھے تو ٹوماٹر بھی اس میں تھوڑے سے زیادہ ہی ڈالنے ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اس کا تو ٹوماٹر جب تک سوفٹ ہوتے ہیں تو اس کو پکاتے رہنا ہے ایسے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی باقی کی چیزیں ج شامل کرتے جائیں گے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا آدھا چمچ حلدی ہے اور یہ سورخ مرچ ہے ایک چمچ تو پھر اس میں شامل کریں گے ہم یہ نمک ہے تقریباً آدھا چمچ تو نمک اور مرچ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس زیرہ اور خوشک دھنیا میں نے پیس کے تقریباً ڈیڑ چمچ ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے تو ان کو اچھی طرح سے ہم پکائیں گے تاکہ جو سارے مسالے جو ہے مکس ہو جائیں اور بہت اچھا س جو ہے اس کا ایک گریوی سی بن کے تیار ہو جائے تو ان کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے تو یہ ٹوماٹر بھی سوفٹ ہو چکے اور پیاس بھی بس اتنے ہی پکانے ہیں تو اس کے بعد یہ مینے لیے ہے فرای پین اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے بھنڈیوں کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھنڈی ہے وہ بلکل بھی مکس نہ ہو اور اچھی بنے تو اس کے لیے جو آئل زیادہ لینا ہے تو ان کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جیسے ہم پکوڑوں کو فرائی کرتے ہیں تو ایسے ہی اس کو فرائی کرنا ہے تو اس کے بعد بھنڈیاں جو ہیں بلکل بھی آپ کی یہ مکس نہیں ہوں گی جب ہم اس کو پیازوں کے اندر ڈالیں گے تو دیکھیں یہ بھنڈی بھی بلکل فرائی ہو چکی ہے تو ان کو اچھی طرح سے ایسے ان کا آئل جو ہے وہ رموو کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ڈال دیں گے اپنے مسالے باقی جو میں نے مسالہ تیار کیا ہے اس کا اس میں ساری بھنڈیوں کو ڈال دیں گے تو یہ میں نے ساری بھنڈیاں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو نمک مرچ ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نمک مرچوں کا ٹیسٹ ہے وہ ہم بھنڈیوں کے اندر سے آنا شروع ہو جائے تو اس کو ہلاتے جائیں گے چمچ کی مدد سے ایک دو منٹ تک اس کو ہم مسلسل ہلائیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ میرے پاس شیملہ مرچ ہے تقریبا یہ میرے پاس بڑی والی شیملہ مرچ تھی تو میں نے ہاف اس کے اندر سے کٹ کے ڈالی ہے تو اس سے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ بند ہے تو آپ لازمی یہ ڈالیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے سالن کا تو آپ لازمی ڈالیں گے اور اس کے بعد فلیم بلکل سلو کر کے دھکن لگا کے ہم نے دم والی ایسے دم پر لگا کے اس کو رکھ دینا ہے تقریبا پانچ میٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اور دیکھیں زبردست ہی بھنڈی کا سالن بن کے تیار ہو چکا اور اینڈ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہر ہی میرچیں بریگ پری کٹ کے اور یہ اینڈ میں ہی ڈالنی ہے کیونکہ اس کے جو ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور پھر ہارا دھنیا بریگ پری کٹ کے وہ ہم اس کے اوپر سے لگا دیں گے اور بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اس وقت ہمارے کچن سے تو یہ اب بلکل ریڈی ہے ہم اسے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو گئیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دے تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی نیو ریسپیز لے کے آتی رہوں تو دیکھیں کتنی اچھی لوگ